تو اگاہ کریں کہ سپریم کورٹ میں ملک پر میں قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کو الیکشن ایک ساتھ کروانے کے لیے دار کردہ درخواستوں پر سمات آج ہوگی ساری گانہ بچے یہ سمات ہوگی سپریم کورٹ میں ملک پر میں قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کو الیکشن اور ساتھ کروانے کے لیے دار کردہ درخواستوں پر سمات ہوگی مزید تفصیلات جانیں گے آمیر سیدہ باسی سے آمیر آج اہم سمات ہونے جاری ہے اب بالکل سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں تین رکنی بینچے ایک بار پھر سمات کرے گا ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی جو درخواست تھی ایک شہری کی طرف سے دائر کی گئی تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس آئینی بہران جو انتخابات کیا الگ الگ ہوں گے یا ملک میں ایک ساتھ ہوں گے اس معاملے کے اوپر اگر تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو سپریم کورٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس میں مشاورت کی جا سکتی ہے اور ایسا ہی ہوا کہ مذاکرات کے تین دور ہوئے اپوزیشن پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان لیکن کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو سکے جس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ بھی جمع کروائی گی جس میں کہا گیا کہ تین ادوار کے باوجود کوئی نتیجہ خیز حل نہیں نکالا جا سکا لہٰذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے مطابق فیصلہ کر دے اور اپنے چودہ مئی کو پنجاب میں جو انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا تھا اس پر عمل درامت کروائے اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مذاکرات کا بیان دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کے بعد یہ موقع دیا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں اور اب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے آج دن ساڑھے گیارہ بجے چیف جسس آف پاکستان جسس عمر اطا بندیال جسٹس مونی بختر اور جسٹس اجازو لحسن پر مشتمل تین رکنی بینچ سماعت کرے گا اس حوالے سے وفاقی حکومت نے بھی آج الہ صبح اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے اور اس رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ آلدو کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اس رپورٹ میں سینیٹر اسحاق دار جو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ تھے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نتیجہ خیز تو نہیں ہو سکے تاہم مضبط پیش رفت ہوئی تھی اور بیشتر نقاط پر اتفاق کر لیا گیا تھا اور اس نکتے کے اوپر بھی اتراب کر لیا گیا تھا کہ تمام ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہوں گے تاہم اسمبلیاں جو ہیں وفاقی قومی اسمبلی اور جو دیگر صوبائی اسمبلیاں ہیں دو وہ کب تحلیل ہوں گی اس نکتے پر اتفاق نہیں ہو سکا لیکن وفاقی حکومت اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے لہٰذا مزید وقت دیا جائے یہ وفاقی حکومت نے بھی اپنے بیان میں کہہ دیا ہے لہٰذا اب یہ رپورٹ اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے اس کے بعد اب چیف جسیس کی ترباہی میں جو تین رکنی بینچ ہے وہ سماعت کرے گا اور پیصلہ ہوگا کہ کیا ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی جو درخواست ہے اس پر سپریم کورٹ کوئی حکم جاری کرے گی یا پھر ایک بار پھر موقع دیا جائے گا سیاسی جماعتوں کو کہ وہ ایک بار پھر مذاکرات کریں اس سوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے جو آخری سماعت کا جو حکم نامہ گدشتہ روز جاری کیا اس میں ایک بات بہت اہم لکھی وہ یہ تھی کہ چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا جو حکم ہے وہ انچینجڈ ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لہٰذا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوالے سے کہ اس کی سماعت کرے گی جو ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا مقدمہ تھا اس مقدمے کی سماعت اب سے کچھ لیر کے بعد شیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا سماعت کے سربراہی کچھ لیر باشر ہوگی تین رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا بہت شکریہ عامر سید آباز سے ہمارے ساتھ موجود تھے